بسم اللہ الرحمن الرحیم غسل کے چند ضروری مسائل اگر کسی مرد یا عورت کو کسی بیماری کی وجہ سے بغیر شہوت کے منی نکل جائے تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا اسی طرح اگر کسی کو خواب میں احتلام ہو مذہبی خوب آیا مگر بیدار ہونے کے بعد بدن اور کپڑا بلکل صاف تھا اس پر منی کا اثر نہیں تھا تو اس سے غسل واجب نہیں ہوا اگر کسی مرد کو بیماری یا کمزوری کی وجہ سے بیوی کے پاس جاتے ہی منی نکل جاتی ہو اگر شہوت کے ساتھ نہیں نکلی ہے تو اس سے غسل لازم نہیں ہوا بیوی شوہر سے ہم بستر ہوئی اس کے بعد غسل کیا پھر عورت کی شرمگاہ سے غسل کے بعد پھر عورت کی شرمگاہ سے غسل کے بعد مرد کی منی نکلی تو اس پر دوبارہ غسل واجب نہیں شرمگاہ کو دھو لینا کافی ہے غسل میں وضو بھی ہو جاتا ہے چاہے شروع میں باقاعدہ وضو نہ کیا ہو غسل کے بعد جب تک وضو کو توڑنے والی چیزوں میں سے کوئی پیش نہ آ جائے اس وقت تک اس غسل سے تلاوت تلاوت نماز وغیرہ سب کچھ ادا کر سکتے ہیں اگر غسل کسی ایسے مقام پر غسل خانہ وغیرہ میں کر رہے ہیں کہ جہاں دوسرے دوسروں کی نگاہ نہ پڑے تو پورے کپڑے اتار کر یعنی لنگے ہو کر غسل کرنا جائز ہے مگر قبلہ کی طرف روخ نہ کیا جائے غسل کے وقت کلی کرنا یا ناک میں پانی ڈالنا یاد نہ رہا تو دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ کلی کر لینا یا ناک میں پانی ڈال لینا کافی ہے غسل وضو یا غسل کرتے وقت پانی کے جو قطرے بالٹی یا لوٹے میں گر جاتے ہیں ان سے ناپاک نہیں ہوتا اب آئیے جنابت کے بارے میں جانتے ہیں جنابت کے چند ضروری مسائق جس پر غسل فرض ہو جائے اس کو غسل سے پہلے جنبی کہتے ہیں اور اس کی ناپاکی کی حالت کو جنابت کہتے ہیں حالت جنابت کا پسینہ اگر کپڑوں پر لگ جائے تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر ناپاک حصے کا پسینہ لگا ہے تو پسینہ ناپاکی میں ملنے کی وجہ سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور اگر صاف حصے کا پسینہ لگا ہے ناپاکی سے مل کر نہیں نہیں لگا تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے حالت جنابت میں کھانا پینا ذکر و دعا وغیرہ سب جائز ہے البتہ مسجد میں جانا تواف کرنا قرآن پڑھنا قرآن چھونا جائز نہیں جس کپڑے میں احتلام ہوا یا اور کوئی ناپاک چیز لگ گئی تو جتنے حصے میں لگی ہے اتنا ہی ناپاک ہوا باقی سب پاک ہے اور پورے کپڑے کے دھولینے میں بھی کوئی مزائقہ نہیں غسل چنابت کے بعد ناپاک کپڑے پہن لیے تو اس سے بدن ناپاک نہیں ہوا بشرتے کے کپڑے پر جو ناپاکی لگی ہے وہ سوکھی ہو گیلی نہ ہو اور اس کا اثر بدن پر نہ آئے حالت جنابت میں بال اور ناکن کاٹنا مکروح ہے